وشواس اور غمن میں بہت کم فرق ہے میں کر سکتا ہوں یہ میرا وشواس ہے صرف میں ہی کر سکتا ہوں یہ میرا غمن وشواس کی ہمیں ضرورت ہے اسے اپنے پاس رکھیں اور غمن اگر آفیس کے دروازے کے باہر چھوڑ کر آئیں گے تو مہربالی ہے किن کن اپٹر کو اپروچ کیا گیا فلم موگل کے لیے کیا پورا ہو گیا فلم کی سکرپٹ کا کام کب سے شروع ہوگی موگل کی شوٹنگ ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گی ہمارے اس ویڈیو میں تو لاس تک بنے رہے ہمارے ساتھ ہیلو ایوریون سواگت ہے آپ کا بولیکرات سٹوڈیوز میں فلم موگل گلشن کمار کی بائیو پک جس میں ان کے جیون کے ہر پہلو پر بات ہونے والی ہے جوس کی دکان سے ٹی سیریز کے مالک بننے تک کا سفر اس فلم میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا جس کو ان کے بیٹے بھوشن کمار اور کو پروڈیوسر آمر خان پروڈیوس کر رہے ہیں اس فلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے حالی میں آمر خان نے ایک انٹرویو میں چوکانے والا کھلا ساتھیا آمر خان نے بتایا کہ پہلے وہ اس فلم میں اکشے کمار کو لینا چاہتے تھے اکشے کو یہ فلم پسند بھی آئی تھی لیکن کچھ چیزوں پر سہمتی نہ بننے کے چلتے اور دوسری فلموں میں بزی ہونے کے کارن انہوں نے یہ فلم ٹھکرا دی تھی اس کے بعد اس فلم کے لیے ورن دھون کو بھی اپروچ کیا گیا تھا حالانکہ ورن دھون نے بھی اپنی دوسری فلموں کو لے کر چل رہی ویستتہ کے کارن اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تھا اس کے بعد آمر خان نے فلم کے لیڈ آکٹر کے لیے کپل شرما تک کو اپروچ کیا تھا آمر خان نے بتایا وہ اس کردار کے لیے کافی اچھی پسند تھے لیکن کپل شرما نے بھی اس کردار کو بڑے پردے پر کرنے سے منع کر دیا بعد میں تھک ہار کر اس کردار کو آمر خان نے نبھانے کے لیے سکرتی دے دی جی ہاں اب گلشن کمار کے کردار کو نبھانے والے ہیں آمر خان ساتھی ساتھ آمر خان اس فلم کے کوپ رڈیوسر بھی ہے وہ بھوشن کمار کے ساتھ مل کر اس فلم کو بنانے جا رہے ہیں آمر خان کو فلم کی سکرپٹ کافی پسند آئی تھی اور وہ اسے بہترین طریقے سے بنانا چاہتے ہیں آپ کو بتا دے فلم کی سکرپٹنگ پر بھی لگ بھگ کام ختم ہو گیا ہے جیسے ہی آمر خان فلم لال سنگھ چڑڈا سے فری ہو جاتے ہیں ویسے ہی موگل کی شوٹنگ کی شروعات ہو جائے گی لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آمر کی جگہ یہ رول کپل شرما کرتے تو کون سے کومیڈی کے رول کو فلم میں لے کر آتے ویسے کپل کو اس فلم میں چننے کے لیے یہی کارن تھا کہ گلشن کمار ان کا سنس آف ہیومر کافی اچھا تھا ساتھی اکشیہ کمار کو چننے کے پیچھے ان کا یہ کارن تھا کہ گلشن جی بھی کسی گلت چیز کے آگے جھوکتے نہیں تھے اب فلحال تو اس کردار کو جلد ہی بڑھ پردے پر ہم سبھی کے سامنے لانے والے ہیں آمر خان یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آمر خان گلشن کمار کے کردار کو کس طریقے سنبھاتے ہیں اور آڈینس کو ان کا یہ کیارکٹر کتنا پسند آتا ہے پلحال اس ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے آنیا پڑنا وچ کو دیجئے اجازت اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی